اسلام علیکم بھائی چینل ارفان چودری سٹراف میں ارفان چودری بھولے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اگ لگی وچ سینے دے سینہ تک کے ونگ تندور ہویا کجھے لوکا دے تانے مار دیں دے کجھے سجن اکھیا تو دور ہویا اکشی شاہ لیاسی یار وکھر لئی وہ بھی زمین دے ڈک کے چور ہویا بھولے شاہ لوکی ہس کے یار منا لیندے تا ساٹھا رونا بھی نامن دور ہویا دیکھا جائنا ہمیں ایٹیٹوڈ کی دکھانا پڑتے ہیں کئی بار لوگوں کی ایٹیٹوڈ کی توڑنے پڑتے ہیں کئی بار لوگوں کے رویئے کو بھی ہم نے فست کرنا ہوتے ہیں کئی بار لوگ جو ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں انہیں ایک سمائل دینی ہوتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں ایک وقت آئے گا وقت کیسے آئے گا نہیں صبر کرنے سے محنت کرنے سے کچھ کرنے کی لگن سے اپنی عزت نفس جو ہے نا عزت نفس اس کو پاہ لینے سے اس کے بارے میں سوچنے سے اور دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی یہی پہ اشفاق صاحب کیا کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے ہم نے یہ دیکھ لینا کہ ہماری عزت نفس ہمارے ہاتھ پہ ہی نہیں ہے ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں اپنے عزت نفس کے بارے میں کیونکہ جو آپ کو جتنی مرضی مشکلات ہیں لوگ آپ کو جتنی مرضی باتیں کہیں لوگ آپ کو دھکے دیں کہ محفلوں سے نکال دیں یا لوگ یہ کہ یہ بچارہ ہے چلی اسے آ لینے دو کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے اسے آ لینے دو یا یہ بچارہ اسے آ لینے دو یہ یہ ہے اسے آ لینے دو اس طرح بھی آپ نے لوگ کو سنتے میں دیکھا ہے لیکن وہاں پہ غصہ کرنے کی بجائے محفلوں کو چھوڑنے کی بجائے وہاں پہ ایک سمائل دے دینا یہ سب سے بڑا آپ پہ ہتھیار ہے لیکن وہ سمائل اس طرح کے دینا بیٹا ایک ٹائم آئے گا یہ جو آپ کہنا گیکچورز ہوتی ہیں چہرے کے ہاتھ کے ضروری نہیں کہ لوگ کو چیک چیک کامرے بتانا ہے مختی طور پر صرف چہرے سے اپنے سے اپنے گیکچورز بنانے ہیں جو لوگ تر دیکھنے ہیں وہی سے لوگ کو پتا چل جائے کہ یہ ایک دن کچھ نہ کچھ کرے گا اس کے بعد اس کوشش میں لگ جانا اس کی ایک یعنی کہ اسے ہمینے لینا ہی لینا اسے حاصل ہی کرنا ہے دیکھیں نا اگر آپ کی فیلڈ کو یور ہے آپ نے ضروری نہیں کہ آپ کو فیلڈ کو چھوڑ گئے آپ نے کہنا میں پرائم نیسٹر بن کے سے بتاؤں نہیں فیلڈ میں اس طرح بن جاؤ نا لوگ حیران کے پرشان رہ جائیں وہ ایک دین آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس آپ نے سنا ہے چلو آج وہی بات کرتے ہیں یہ دنیا گول ہے ایک دن وہ اسی گول گھولائی میں گھومتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گا کبھی نہ کبھی اسے کام پڑ جائے گا آپ سے پھر وہ آپ سے آکے ٹائم لے ہے یہ بیٹھا ہوا یہاں پر اس سے تو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ جو آپ کی ٹرامیہ بھی وہ ہے جو آپ کا دل کا سکون وہ ہے لیکن اس جگہ پر نہ کہ آپ نے اسے ویٹ کروانا ہے نہ کہ آپ نے اسے بتانا ہے کہ میں کیا چیز ہوتاں کرنا ہے نہیں بلکہ اپنا وہاں پہ کردار بلڈ کرنا ہے وہاں پہ اپنے کئی لوگوں کے لئے ایکزیمپل بن جانا ہے تو یہی پہ اگر میں چھوٹی سی بات کر دوں تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ بھی تو جل پڑنا ہے کہ ان کے ساتھ انہیں جتنے لوگوں نے پتھر مارے تکلیفیں پہنچائے لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے تھے جنگ کیا ہوتا تھا سب کو معاف کر دیتے تھے اسی طرح ہم نے تو اپنا کردار بلڈ کرنا تھا تو اسے پاتھا چل جائے واقعی مسلمان ہیں یہ امتی سچا امتی ہے اور اس انسان کا آپ کے خاندان کا بھی پتہ چل جائے اپنا سے بٹھا گیا اپنا کو اپنا زرف دکھایا یہ میرا ٹائم ہے میں اپنا زرف دکھا رہا ہوں کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے تھا یہ نا منزل کیا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں جا کے کوئی بتائے تو نہیں کیا کیا ہے تو ہے وہ انہوں نے یہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ابھی آپ کی جو ایج جار رہی ہے اسی میں آپ کو پہچان لیں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں کل پوری دنیا کے سامنے چلو پوری دنیا کو چھوڑ دو آدھی دنیا کو بھی چھوڑ دو جو بالکل یہ ان کے تیسرے حصے پہ آتی ہے وہ دنیا ہم کہتے ہیں پائیہ پائیہ دنیا نہ چلو اسے بھی چھوڑ دو جو آپ کی سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو اس میں بھی آپ اتنے قابل ہو کہ ایک جگہ پہ بات کھڑے ہوگے بات کرو تو لوگ سننے کے لئے رک جائیں وہاں پہ آپ کے بات کو امپورٹنس دے اگر آپ کہو کہ آپ اسے وہ ڈال دو اس بات کو قائل ہو جائیں اگر آپ کہو کہ یہ بندہ غلط ہے آپ اسے فالو نہ کریں آپ یہ کام کریں لوگ آپ کی بات مان سکیں آپ ابھی اسے اپنے انیلسس کر لیں اس کا نہ کہ کل ہمیں پشتتاوا ہو کہ ہمیں دکھ ہو ہم نے کیا کیا ساری زندگی میں ہم کچھ لوگوں کو ک escort نےحاندان کوئی قائل نہیں کرسکتے ہم نے کبھی سوچے نی کی ہم نے کموں کو کیسے قائل کرنا ہے ہم نے پورے پاکستان کو کیسے قائل کرنا ہے ہم نے پوری دنیا کو کیسے قائل سوچنے سے ہوتا ہے ہےthirds اگر آپ جب سوچے ہیں اپنے اپنےosed انیلس پس شرائے نہیں دیں گے ہم یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ کیسے کچھ کریں گے یہی تو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پیدا کیا بھی نہیں بہت کچھ بہت سنالیٹی ہے میں ہر چیز کر سکتا ہوں لیکن میں پہلے عظم کروں گا میں ٹرائے کرتا جاؤں گا اور اچیف کرتا جاؤں گا